اچھا کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں عمومی طور پر معلوم نہیں ہیں حافظ نیم الرحمان جو ہیں بہت ہی اچھے کرکٹر ہیں اس میں بھی ایک خود سپن بولر ہے بہت اچھی گوگلی کراتے ہیں سپن بولن کراتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ جس طرح سے ان کے بارے میں ایک تاثر ہے ان کی دوسرے کرکٹر رہنما سے بڑی جمع گی خوب جمع گی یہ گھر پہ ٹی وی نہیں رکھتے اور ان کا محول ویسا ہی ہے اس لئے یہ نہ وہ فلمیں دیکھتے ہیں نہ گانے دیکھتے ہیں دشنری جس کو اب کہہ سکے گئے کہ رکبت رکھتے ہیں سری پائے بھی نہیں کھاتے دیسی مرگ بھی نہیں کھاتے یا فرشی دسترخان کے قائل ہیں اور دھروام میں اور اپنی ذمہ داری کا احساس ایسا ہے کہ ایک واقعہ ماں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی جب والدہ کی مفات ہوئی تو پہل وہ تدفین کے بعد یہ ان کے بارے میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ شاید مختلف معاملات میں اسلام علیکم بلاخر جماعت اسلامی کے نئے امیر کا عمل جو ہے انتخاب کا عمل مکمل ہو گیا ہے اور غیر متوقع طور پہ حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی منتخب ہو گئے ہیں حافظ نعیم الرحمان کراچی سے منتخب ہونے والے دوسرے امیر ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جماعت کے اندر ایک نئی روح پھوک سکتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں اس کا ایک تھوٹا سا جائزہ لیں گے اور حافظ صاحب کی زندگی اور ان کا جو پسنیلٹی ہے میں کوشش کروں گا ان کی کچھ تھوڑا سا اجمالی خاکہ پیش کرنے ساتھ میں میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ان کے آنے سے کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے جماعت کے اوپر تو شروع کرتے جی حافظ صاحب انیس سو بھکتر میں ہیدر آباد میں پیدا ہوئے اور اچھا اس میں سے کچھ دیٹیل تو وہ ہے جو فیشر پارٹی کی طرف سے جاری کی گئے کچھ یہ ہے جو ہم نے تھوڑی سی دردر سے سنگن لے کے آپ کو میں پیش کر رہا ہوں پھر انڈ پر اپنا ہے کہ اس پر تھوڑا سا تجزیہ بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو دیں گے کہ حافظ صاحب کی جماعت میں شمولی اسے ہمارے سنبھالنے سے کیا فرق پڑ سکتا ہے تو حافظ نیم ورحمان اہدر آباد میں پیدا ہوئے ہیں اور ایک میڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق ہے اور کراچی سے زیادہ تعلیم کراچی سے ہی ہے اور سیویل انجیننگ کی ہوئی ہے انہوں نے اینیڈی یونیورسٹی سے اس کے بعد کائدر اعظم یونیورسٹی سے انہوں نے اسلامی ہسٹری میں ماسٹرز کر رکھا ہے زمانہ طالب علمی سے ہی جمعیت طلبہ اسلامی اس کے یہ رکن بن چکے تھے اور یہ انہوں نے ناسر پہلی یونیورسٹی لیول پہ اس کے بعد کراچی اور پھر سن اور اس کے بعد مرکزی سطح پہ جمعیت کے یہ نازم عالی رہ چکے ہیں زمانہ طالب علمی کے دوران ہی یہ تین دفعہ جیل بھی جا چکے ہیں مختلف مواقع پہ انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں طلبہ حقوق کے لیے اس کے علاوہ ان کے کریڈٹ پہ ہے کہ جب سن دو ہزار دو تین میں الیکشن ہوئے تھے بل جاتی اس میں یہ پہلی بار نائب نازم بھی منتخب ہوئے اور اس کے بعد سے یہ عملی طور پہ سیاست میں حصہ لے رہے ہیں حق تو کراچی تحریک جو ہے وہ ان کے کریڈٹ پہ ہے یہ جس وقت کراچی میں یوں سمجھ لے کہ عوام کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اس وقت قیادت کا جو ہے فریضہ حافظ نیم الرحمان نے اٹھایا بحریہ ٹاؤن متاثرین کو واجبات دلانے ہو کے الیکٹرک کا مسئلہ ہو جس میں وزائد واجبات اور بجلی ناہ نا شامل ہیں اس میں بھی یہ پیش پیش رہے ہیں اس کے علاوہ شہری ایک کوک اور شہری مسائل یہ حل کے لیے سب سے لمبا سب سے طویل جو اس وقت جدو جہد ہے وہ بھی ان کے کریڈٹر پہ موجود ہے اور یہ عوام کے شانہ باشانہ چلنے والے فرد کے طور پر جانے جاتے ہیں ان کے ماشاءاللہ تین بیٹے اور ایک بیٹی ہیں جس میں سے دو حافظ ہیں یہ خود بھی حافظ ہیں جسے ان کا دینی لگاؤ کا علم ہوتا ہے کہ یہ دین سے کتنا لگاؤ رکھتے ہیں اس کے علاوہ یہ جوب بھی کرتے ہیں نیجی کمپنی میں اور جنجی کمپنی کے جواب دینے کے علاوہ زیادہ تر وقت ادارہ نور اور حق میں گزارتے ہیں جو جماعت کا دفتر ہے کراچی میں اور ان کی عوام میں جڑیں کافی گہری اور اپنی پارٹی کے ساتھ جڑیں کافی گہری سمجھی جاتی ہیں جماعت اسلامی کراچی کے جنرل سیکرٹری بنے اور پھر امیر بنے اور مسلسل اب مرکزی امیر بننے تک یہ کراچی کے امیر تھے جماعت اسلامی کراچی کے اچھا کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں عمومی طور پر معلوم نہیں ہیں حافظ نیم الرحمان جو ہیں بہت ہی اچھے کرکٹر ہیں اور فیملی فنکشن میں بالخصوص جب بھی موقع ملتا ہے یا جب بھی کہیں ان کو موقع ملے اپنے دوستوں عباب میں تو وہ کرکٹ کھیلتے ہیں اور اس میں بھی ایک خود سپن بولر ہے بہت اچھی گوگلی کراتے ہیں سپن بولنگ کراتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ جس طرح ان کے بارے میں ایک تاثر ہے ان کی دوسرے کرکٹر رہنما سے بڑی جمع گی خوب جمع گی اس کے علاوہ یہ ایک جنرل کو لے کے بڑا آپ کو پتا ہے ان کی شان میں بیان کیا گیا کہ انہوں نے آج تک انڈین گانا نہیں سنا تو جی حافظ جو ہیں یہ حافظ صاحب ہیں ان کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے یہ گھر پہ ٹی وی نہیں رکھتے اور ان کا محول ویسا ہی ہے اس لئے یہ نہ وہ فلمیں دیکھتے ہیں جس سے ان کی ایک مذہبی رجحان کا بھی اندازہ ہوتا ہے دوسری بات ہے کھانے میں سادگی پسند ہیں کوئی خاص ایسی فرمائش نہیں ایسی دش نہیں جس کو اب کیا سکے کہ رکبہ رکھتے ہیں سری پائے بھی نہیں کھاتے دیسی مرک بھی نہیں کھاتے یا جس طرح ہوتے ہیں خصوصی دش اور یہ بھی نہیں ان کا دعویٰ کہ یہ صرف ڈال ہی کھاتے ہیں تو یہ صرف سادہ خوراک کھاتے ہیں اور فرشی دسترخان کے قائل ہیں اور گھر میں آج تک ان کے فرشی دسترخان بیچھتا ہے جو کہ ان کی صادگی کو بیان کرتا ہے تین میں سے دو بیٹے حافظ ہیں خود بھی حافظ ہیں یہ بھی ان کی رہبت کو ظاہر کرتا ہے اور وہاں میں اور اپنی ذمہ داری کا احساس ایسا ہے کہ ایک واقعہ ماں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی جب والدہ کی وفات ہوئی تو پہل کوئی تدفین کے بعد یہ چند گھنٹوں کے بعد اس وقت تشارہ فیصل پر دھرنا ہو رہا تھا کراچی کی حوالے سے ہی تو یہ عوام کے اندر موجود تھے وہاں موجود افراد نے کہا رہنماؤں نے کہا کارکنوں نے کہا کہ آپ کی والدہ کی وفات ہوئی ہے آپ کو گھر ہونا چاہیے تو انہوں نے اس سے بڑا جملہ کہا گیا اس وقت جو لوگ میرے برو سے پہ باہر نکلنے ہیں میں ان کو چھوڑ کے گھر نہیں بیٹھ سکتا تو اس سے ان کی ذمہ داری احساس زمہ داری اور کاز سے ایک جلت کا اندازہ ہوتا ہے تو یہ امید ہے کہ حافظ نعیم الرحمن اپنے پارٹی کے لئے ایک بڑا بہترین اساسہ ثابت ہوں گے اور جو جماعت اپنا ایک کھو چکی ہے دو دہائیوں کے دران وہ اپنا ووڈ بینک یا ان کی جو لیکٹی بلیٹی ہے وہ جو ختم ہوتی جائے تھی وہ اس کو مجھے لگتا ہے کہ نیا ٹرم دیں گے اور ان کا مارے میں ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ شاید مختلف معاملات میں پی ٹی آئی کی زیادہ حمایت کرتے ہیں یا اسی طرح کی جو پالیسیز ہیں ان کی زیادہ حمایت کرتے ہیں اور یہ تو آپ دیکھنا ہے کیونکہ جماعت کا ایک عمومی تاثر ہے کہ جب بھی قیام کا وقت آتا ہے یہ سجدے میں چل جاتی ہے اب دیکھتے ہیں کہ حافظ صاحب اس تاثر کو کیسے زائل کرتے ہیں اس تاثر کو کیسے ختم کرتے ہیں کیسے تبدیل کرتے ہیں اور جماعت میں نئی روح کیسے پہنکتے ہیں مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کو یہی امید ہے کہ اب جماعت جو ہے دوزر اٹھائیس کے الیکشن میں ایک مختلف جماعت ہوگی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوزر اٹھائیس میں یہ پانس او انتیس ووٹ والا معاملہ نہیں رہ جائے گا بلکہ آپ دیکھیں گے کہ جماعت بہت ساری جگہ سے جیتے گی بہت ساری جگہ سے سرپرائزز دے گی اور اس دوران ان کی جو پالیسی ہے یا سیاست ہے وہ نئے روح اختیار کرے گی زیادہ توانائی ہوگی اس میں زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگریشن ہوگا سیاسی دہاز سے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عید کے بعد شروع ہونے والی تحریک میں بھی جماعت اسلامی ایک اہم حصہ ہو سکتی ہے اور یہ اپوزیشن کو جوائن کر سکتی ہے مختلف معاملات کو لے کے ابھی تو معاملات میں نہیں بتا سکتا لیکن اس صورت میں یہ ایک سپن بولر اور ایک فاس بولر کی جو آپس میں جوڑی خوب جمع گئی اور میں لگتا ہے کہ یہ مخالفین کی وکٹیں ضرور گرائیں گے انشاءاللہ دعا ہے کہ یہ اپنی پارٹی کے لیے تو بہتر ثابت ہوئی ہوں ساتھ ساتھ ملک کے لیے بھی کچھ اچھا کر جائیں اور اپنا جو حق ہے وہ ادا کر جائیں ابھی اجازت دیجئے اللہ حافظ